جی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر ایم 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 ایس جلالی تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے سیلج سیلج کیا چیز ہے اور سیلج کیسے بنتا ہے اس کا بنانے کیا طریقہ کار ہے اور کون کون سی فصلیوں سے ہم سیلج بنا سکتے ہیں یہ تمام ہم آپ ساتھ بسکس کریں گے سیلج کے بارے میں تو پہلے ہم جانے کے کوشش کرتے ہیں کہ سیلج ہوتا کیا چیز ہے سیلج کسے کہتے ہیں جس طرح ہم گھروں میں عام مربع کس چیز کا یا اچار بناتے ہیں اسی طرح سیلج بھی سب چارے کا ایک مربع یا اچار کہہ لیں جس طرح ہم اس کو بنانے کے بعد کچھ سال یا کچھ ماں کے لیے ہم اس کو استعمال کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں اسی طرح سیلج بھی ایک ایسے ہی چیز ہے جو فصلوں کی ہم سیلے تیار کر لیتے ہیں ان کا مربع یا اچار مطلب کے بنا لیتے ہیں یہ سیلج کی ایک ڈیفینیشن ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ سیلج بنتا کس چیز سے ہے کون کون سی فصلیں ہیں جن کا سیلج بنانے کے لیے بہت زیادہ بہترین ہیں انہیں پروٹین، نمکیات، وارٹر مانز کافی زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں جو ہم جانور کو کھلائیں گے تو وہ ہمیں اچھی پروڈکشن دے گا سب سے پہلے ہمارے علاقے میں ہمارے ملک میں خاص طور پر مکی کی ہے اس کا سیلج بنا جاتا ہے اس کی لوگوں میں رواج عام ہے مکی کا سیلج سب سے زیادہ بنا جاتا ہے لیکن اور بھی فصلیں ہیں جس سے ہم سیلج تیار کر سکتے ہیں اور مکی سے بھی زیادہ فائدہ دیتی ہیں مکی سے بھی اس کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے جانور کو کھلائیں اس کو زیادہ فائدہ مند ہوگا اگر ہم ان کا چیز کا سیلج بنائیں تو مکی آگئی، گندم آگیا، جوی آگئی، جوا آگیا، جوار ہوگی، باجرہ ہوگی ان تمام چیزوں کا، ان تمام فصلوں کا، سرسوں کا بھی ہم سیلج تیار کر سکتے ہیں مکی ہوگی، گندم، باجرہ، جوار، جوی اور سرسوں کا بھی ہم سیلج تیار کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں عام طور پر مکی کا سیلج تیار کیا جاتا ہے وجہ یہی ہے کہ اس کی جو ہے نا وزن وہ زیادہ دیتی ہے لیکن جو گندم کا بھی سیلج تیار کیا جا سکتا ہے گندم کی جو پیداوار ہوتی ہے جو اس میں نوٹریشن، نمکیات، ویٹرمانڈز، کیلشم وغیرہ ہوتے ہیں وہ مکی کے سیلج سے بھی زیادہ ہوتی ہیں ان میں زیادہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جانور کو فائدہ مند دیتی ہیں اگر ہم گندم کا سیلج بنائیں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا بشرتے کے مکی کا وجہ یہی ہے کہ گندم کا سیلج نہیں بنا جاتا ہے کیونکہ وہ کاسٹلی ہوتا ہے وہ زیادہ مہنگا ہوتا ہے اس کو خریدنے والا کوئی نہیں ہوتا کہ اس کی جو وزن ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے مکی کا تقریباً ستر سے اسی مند سیلج بنتا ہے یا ساٹھ سے ستر مند ایورج آتی ہے اکڑ کی لیکن جو گندم کی ایورج ہے نا وہ تیس سے چالی مند آئے گی اس لئے وہ کاسٹلی ہوگا زیادہ مہنگا پڑے گا لیکن اس کا فائدہ کافی زیادہ ہے مکی کے سیلج سے بھی اس طرح اب بات آتی ہے کہ کون سی فصل کس موسم میں یا کتنے عمر کے بعد وہ سیلج کے لیے تیار ہو جاتی ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے پہلے مکی آتا ہے مکی کی تقریباً ستر سے پنجھتر دن کے بعد وہ سیلج کے لیے تیار ہو جاتی ہے عام لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب فصل جوان ہوتی ہے جوانی کے اروج پر ہوتی ہے اس وقت ہم سیلج کے لیے وہ فصل تیار ہو جاتی ہے مکی ہے وہ ستر سے پنجھتر دن کے بعد سیلج کے لیے تیار ہو جاتی ہے جب ہم اس کا دانہ جوتا ہے وہ دودھیا ہو جاتا ہے اس کے دانے میں دودھ شامل ہو جاتا ہے اگر ہم اس کا سیٹا کھولیں اس کے اوپر پردے اتاریں تو اگر ہم دانہ دبائیں تو وہ اندر سے دودھ نکلے کوئی بھی فصل ہو چاہے آپ وہ گندم لے لیں یا مکی لے لیں جوی لے لیں جوا لے لیں باجرہ لے لیں اس کی یہی ہے اس کا یہی طریقہ کار ہے کہ جب اس کے جو اوپر سٹا ہوتا ہے اس کو ہم اتاریں گے اس کو دانے کو دبائیں گے تو اندر سے دودھ نکلے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ سیلج کے لیے اب تیار ہے تقریباً مکی کی جو ستر سے پنجتر دن کے بعد اس میں دانے دودھ پڑ جاتا ہے دودھیاں دانا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کو سیلج کے لیے تیار کر سکتے ہیں اگر زیادہ سخت ہو جائے گا دانا تو وہ جانور کے لیے خراب ہوگا جانور کے لیے اتنی زیادہ نوٹریشن نہیں ہوگی وہ سیلج بھی سخت بنے گا جانور کو ڈیریا لگ سکتا ہے اس طرح کے اور بھی مسئلے آ سکتے ہیں اگر ہم دانا زیادہ سخت ہو جائے گا دودھ بہتر اور یہی ہے کہ ہم عام الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب فصل جوان ہوتی ہے جوانی کے عروج پر ہوتی ہے اس وقت ہم اس کو سیلج کے لیے بنا سک چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ زمین خود کے گڑا خود کے اس کے اندر بنانا چاہتے ہیں تب بھی آپ بنا سکتے ہیں گڑا خود لیں اچھی طرح سے اور نیچے پلاسکٹ شیٹ لگا دیں تاکہ جو ہوا ہے وہ اندر داخل نہ ہو اس کے اوپر آپ مکی کا سیلج بنانا چاہتے ہیں یا گندم کے سیلج بنانا چاہتے ہیں یا سرسوں کا بنانا چاہتے ہیں جوے کا جوی کا جوار کا باجرے کا اس کے اوپر آپ پھینک دیں سیلج مشین سے وہ پرسیجر ہوتا ہے وہ گ باری چیز پریکٹر وغیرہ یا کوئی ایسی چیز جو وہ نیچے دبا دے اس کے اندر والے جو ہوا ہوتی ہے وہ بہر نکل جائے وہ خارج ہو جائے پرسٹرائز ہو جائے وہ دب جائے تاکہ وہ اس کے اندر ہوا نہ ہو تاکہ وہ فنگس پڑھنے میں کوئی خطرہ نہ ہو اچھے طرح سے اچھے طرح سے اس کو دبا دیں دبانے کے بعد اوپر جو شیٹس آپ نے نیچے لگائی ہوتی ہیں وہی شیٹس اس کے اوپر آپ لگا دیں دو تین شیٹس اچھے والی اس کے لگانے کے بعد اوپر سے مٹی کا لیپ کر دیں تاکہ ہوا بلکل نہ ہو یہی احتیاط یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہوا داخل نہ ہو بلکل ہوا داخل نہ ہو اگر ہوا داخل ہو گی تو اس کے اندر فنگس لگ جائے گی وہ جو پروسیجر ہوتا ہے سیلج بننے میں وہ نکام ہو جائے گا جب آپ اوپر لیپ کر دیں گے تقریباً چالیس دن بعد یہ سیلج آپ کا تیار ہوتا ہے آپ جانور کو یہ ڈال سکتے ہیں صرف چالیس دن کا دورانی ہوتا ہے اس کے اندر یہ احتیاط کرنی ہوتا ہے کہ پانی داخل نہ ہو ہوا داخل نہ ہو تاکہ اس کو فنگس سے بچائے جا سکے اس کو خراب ہونے سے بچائے جا سکے یہ چالیس دن کا پروسیجر ہوتا ہے چالیس دن کے بعد آپ کا سیلج تیار ہوتا ہے بلکل آپ جانور کو ڈالیں ایک سیٹ سے آپ نے اس کو ہاتھ لگانا ہے اگر آپ نے گڑا کھودا ہو گیا یا چار دیواری بنا کر اس کے اندر آپ نے سیلج بنایا ہے تو ایک سیٹ سے ایک نکر سے کنارے سے آپ نے ہاتھ لگانا ہے اور اہستہ اہستہ خلاتے جانا زیادہ اس کو ہوا سے بچانا ہے پانی سے بچانا ہے اگر آپ نے گھٹے بنائی ہیں تو وہ زیادہ گھٹے بنانا تھوڑے محنت لگتی ہے وہ کاشلی ہو جاتا ہے شیٹس زیادہ لگتی ہیں اس لیے وہ گھٹے بنانے والی مشین کو علیہ دا ہائر دانگی میں جانوں کو ڈالیں اس کے بعد ہم آپ کو بتائیںOSH اللہ کہ کون کیوں کو سیلج کتنا ڈالیں دودیا جانوں کو کتنا ڈالیں اگر اگرڑے ڈریف آرما سیل جانوں کو سیلج کتنا ڈالیں یا ویسے عام جانوں کو سیلج کیتنا ڈالیں یہ سیلج کے جو حوائد ہیں وزن کے مطابق جانوں کو کتنا ڈالیں وہ ہم بتائیں گے اس ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ سیلج بنانے کا طریقہ کار کیا کون سی فصلیں سیلیج کے لیے بہترین ہوتی ہیں اور کن فصلوں کو اس طرح انداز میں کیسے پتا چلے گا کہ ہم یہ سیلیج کے لیے تیار ہیں تو اس کے بعد آگے والی ویڈیو ہم بتائیں گے کہ جانوروں کو سیلیج کن کن جانوروں کو سیلیج زیادہ فید مند ہوتا ہے اور کن جانوروں کو یہ نقصان دیتا ہے کتنا زیادہ سمنٹریشن ہوتی ہے جانور کو کتنا ہم ڈالیں گے دس کلو ڈالیں پندرہ کلو ڈالیں جانور کو خلائیں جی ہم آپ کو بعد میں دوسری ویڈیو بتائیں گے